گجرات کے ولساٹ سمیت کئی شہروں میں بھاری بارش سے بار جیسے حالات بنے ہوئے ہیں ولساٹ کے سبھی سکول اور کالیجوں کو آج تک بند رکھنے کی نردیش دے دئیے گئے ہیں امبکا نادی تٹ پر فسے لوگوں کا کوز گارڈ نے ہیلیکاپٹر سے ریسکیو کیا ناسک میں گوداوری کا وارٹر لیول بڑھنے سے بار جیسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کئی مندر بھی پانی میں ڈوپ چکے ہیں نمسکر آپ کے ساتھ میں ہوں سرپی شرما بڑی خبر کی ایک ایک ڈیٹیل ہوگی آپ کے سامنے جہاں مہاراشو کے کئی زلوں میں بھاری بارش کے کہہر کی ہوں گی تصویریں ساتھی چودہ جولائی تک کے لئے یہاں ریڈ الیٹ جاری کر دیا گیا ہے اس بیچ ٹیلنگانا میں موسم بھاگ کی بھاری بارش کی چیتاونی کے بعد بھی تین دن تک اب شکشن سنستان بند رکھنے کا فیصلہ لیا گیا ہے دیش میں بارڈ بارش اور فراکرتے کا پدہ سے جوڑی خبروں کی ایک ایک ڈیٹیل دیکھئے سیلاب کال ٹاپ نائن گجرات کے ولساٹ میں بھاری بارش ہونے کے بعد بارڈ جیسے حالات بنے ہوئے ہیں جس کے کارٹ لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جلہ کلیکٹر نے بھاری بارش کو دیکھتے ہوئے جلے کے سوی سکول اور کالیج کو آج تک بند رکھنے کی نردیش دیئے ہیں گجرات میں اگلے کچھ دن کے لیے جاری الٹ کو دیکھتے ہوئے اینڈی آرے پی تیرہ اور ایش ڈی آرپ کی سولہ پلاٹون تیناتی کی گئی ہے سینہ کے ہلیکاپٹرز کو بھی ریسکی آپریشن اور رہت سماغری باتنے میں لگایا گیا ہے گجرات کے ولساٹ میں میکہ ندی کے تھٹ پر اچانک بارڈ میں کرمیوں کو سرکشت بچانے کے لیے ڈی ایم نے کشت گارٹ سے مدت مانگی کلیکٹر کے انروت پر بھارتی تٹر اکچھک نے چیتک ہلیکاپٹر کے ذریعے ریسکی آپریان شروع کیا تیج ہواں اور بھاری بارش کے بیچ سولہ لوگوں کو بچایا گیا ولساٹ میں بھاری بارش کے بعد اورنگا ندی کا جلستر بڑھ گیا ہے جس سے نچھلے علاقوں میں جل بھرا ہو گیا ہے گجرات کے کھیڑا جلے کے نڈیاد شہر کے کئی علاقوں میں بار جیسے حالات ہیں شہر میں ایک بجر کی گھر میں بھرے پانی میں ڈوب کر موت ہو گئی بجر کے گھر میں تین سے چار فٹ تک پانی بھرا تھا جس میں فسل کے وہ گرے اور اٹھ نہیں سکے کیندری گریمنتری امیشیانے سوموارگا گجرات کے مکہ منتری بپیندر پٹیل سے بات کی اور انہیں کیندر کی اور سے ہر سمو مدد کا آشواشن دیا ہے گجرات کے علاوہ مہراشت میں بھی بارش اور بار کا کہہ جاری ہے بھاری بارش کے بعد ناسک جلے کے کئی مندر پانی میں ڈوب گئے گوداوری ندی میں جل اسطر لگاتار بڑھ رہا ہے لوگوں کے گھروں میں پانی گھس گیا ہے مسلادھار بارش نے جن جیون کو است ویست کر دیا ہے ادھکاریوں کے مطابق آنے والے دنوں میں بانت سے پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے جل اسطر اور بڑھنے کی آشنکہ ہے مہراشت میں بھاری بارش کے بعد موسم بیواغ نکولا پور پال گھر مہراشت کے پوڑے جلے میں پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار ہو رہی بارش کے چلتے بھیما شنکر مندر کے پاس پوکری گھاٹ پر سوموار کو لینڈ سلایڈ ہوا جس کے چلتے کافی دیر تک ٹرائفک پربھاویت رہا پی ڈیوڈ ڈیوڈی بیواغ کی ادھکاریوں کے مطابق پوکری گھاٹ پر ہوئے لینڈ سلایڈ میں کسی کے حطاحت ہونے کی خبر نہیں ہے تیلنگانہ میں بھاری بارش کی جتاؤنی کے بعد تین دن تک سکھشت سنستانوں کو بند کرنے کے نردیش دیئے گئے ہیں پرشاسن کو کسی بھی چنوٹی سے نبٹنے کے لیے تیار رہنے کے نردیش جاری کیے گئے ہیں راج کے مکمندری کے ایسی راؤں نے سوموار کو ہیدر آباد میں ایک سمکشہ بیٹھک کی اور ادھکاریوں کا راج بھر میں بھاری بارش کے مدنظر تورنت رہت اپائے کرنے کے نردیش دیئے ہیں کرناٹا کے تٹی جلوں میں بھاری بارش کے چلتے اڈوپی، دکھٹ کنڈڈ اور اتر کنڈڈ جلوں میں آج تک کے لیے ریڈ الڈ جاری کیا گیا ہے یہ قدم راج میں ہوئی بھاری بارش کے مدنظر لیا گیا جسے کئی گاؤں اور شہروں میں بار آگئی بھاری بارش کی آشنکہ کے بعد سکولوں میں چھٹی گھوشت کرنے کے لیے کہا گیا ہے موسم ویواغ نے دیش کے کئی لاکھوں میں اگلے کس دنوں تک بھاری بارش کا نمان جاتایا ہے گجرات مہراش تیلنگانہ سعید کے راجوں میں بار کا کہہر جاری ہے سب سے زیادہ حالات گجرات میں خراب ہیں راج میں اگلے پانچ دن تک بھاری بارش کا الڈ جاری کیا گیا ہے چھوٹے عودے پور ڈاؤنگ نرمدہ ولساٹ نو ساری اور پنچ محل جلے بار سے سب سے زیادہ پروحاوی تھے